یسوی زمین پر آسمانی بادشاہی خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور تعلیم دے کر اور بیماروں کو شفا بخش کر خدا کی بادشاہی ظاہر کرنے کے لیے آیا تھا وہ خدا کی بادشاہی کے طور پر خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے آیا تھا بادشاہی اور خدا کی منادی کر کے اور تعلیم دے کر اور بیماروں کو شفا بخش کر یسو خدا کی بادشاہی کو مسلسل ظاہر کرتا رہا ہے عبدی اور غیر متغیر کلام خدا ایک کہانی ایک کہانی حصہ ستتر یسو مسیح حصہ سوم اناجیل کی کتابیں یہ یسو مسیح خدا کی بادشاہی کے تسلسل کی کہانی ہے خدا اپنے لوگوں کو بچانے آیا تھا وہ اس پیار کے طور پر جیسا بائبل میں لکھا تھا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ان لوگوں کے لئے آئے جنہوں نے کہا تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی وہ اکلوتے بیٹے یسو مسیح کے طور پر آیا وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا لیکن وہ گنے گاروں کے گنے گار کے طور پر آیا تھا وہ سب سے کم ترین مقام پر آیا استبل کی چرنی میں لیٹا اور ایک جوان گدے کی پشت پر بیٹھا اور وہ ایک انتہائی دردناک حالت میں صلیب پر مرا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے پیغام توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے یہاں نہ ببتسمہ دینے والے اور یسو مسیح کے لیے ایک جیسا ہی تھا صرف توبہ کے ذریعے ہی خدا کی بادشاہی آئے گی بے شک گنے گار اپنے آپ سے توبہ نہیں کر سکتے ہیں پہلے خدا کی بلاہٹ اور فضل آتا ہے جب خدا کا فضل ہم پر آ جائے تو توبہ اور ایمان پیدا ہوتا ہے اور اسی ایمان کے ذریعے ہم خدا کو پہچاند سکتے ہیں خدا کی بادشاہی وہ جگہ ہے جہاں وہ جو خدا کے فرزند بنتے ہیں رہتے ہیں اور خدا کی بادشاہی وہی ہے جو خدا کے فرزندوں کو رکھتی ہے اگرچہ اس زمین پر خدا کی بادشاہیت کامل نہیں ہے لیکن اس بادشاہیت سے لطف اندوز ہوئے جب یسو جو سلی پر مر گیا اور دوبارہ زندہ ہوا واپس آئے گا تو خدا کی بادشاہی کامل ہوگی جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا یہاں نہ کی انجیل واضح طور پر اس موضوع کے ساتھ بیان کرتی ہے اور یسو نے اور بہت سے موجز شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسو ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لاکر اس کے نام سے زندگی پاؤ لہٰذا یہاں خدا کے بیٹے یسو مسیح کے وسیلے سے نجات کے واقعات ہیں اول یہ نکودی مسیح کی کہانی ہے جو آدھی رات کو آیا نکودی مسیح یہودی فریسیوں میں سے ایک اسرائیل کا مذہبی رہنما اور مجلس آما کے ایک کارکن کی حیثیت سے سیاستدان اور عالم تھا وہ ایک بہت ہی دولتمند آدمی بھی تھا جس کا ایک یونانی نام تھا جو کہ اس وقت غیر معمولی تھا اور اخلاقی طور پر سراہ جاتا تھا تاہم وہ شخص جس کو لگتا ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں سنجیدہ گفتگو کرنے کو یسو کے پاس آنے کی ترڑپ رکھتا تھا چونکہ تب نیکو دیمس جو دوسروں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے آدھی رات کو یسو کے پاس آیا تھا فقر کے ساتھ سردار کاہن اور فریسیوں کے سامنے یسو کا دفاع کرتا ہے اور یسو کی تدفین کے لیے وہ مر اور عود ملا ہوا لایا جس کی مقدار تقریباً پچاس سیر تھی جو ایک بہت بڑی مقدار تھی جو بادشاہ کو دفنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی وہ دوبارہ پیدا ہوتا ہے انجیل میں ایک اور بھوکی روح ہے جو نیکو دیمس کے جو مذہبی اور معاشرتی طور پر ہر چیز کا مالک تھا برعکس تھی یہ ایک سامری عورت کی کہانی ہے جو یسو سے ملی تھی جو دن کے وسط میں اس کے پاس آیا تھا سامری عورت ایک سامری تھی جس سے یہودیوں نے حکیر جانا اور نظر انداز کیا تھا اور ایک انجان خاتون تھی جس کا نام نہیں تھا جو مذہبی اور معاشرتی طور پر اجنبی انپڑ اور اخلاقی طور پر نامکمل تھی جب تک سامری عورت سے یسو کی ملاقات نہیں ہوئی تھی وہ تقلیق سے پہلے کی طرح ویران اور سنسان اور اندھیرے کی شکل میں تھی اس کی زندگی الجھن اندھیرے میں اور سب سے بڑھ کر خالی تھی چنانچہ اس کے پانچ آدمی تھے جو شوہر نہیں تھے اور چھٹا آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے خالی دل کو بھر سکتا تھا یسو نے اسے بتایا جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابتک پیاسا نہ ہوگا آخر کار وہ اپنی آنکھوں سے اور دل سے یسو سے ملی وہ ہمیشہ دن کے وقت پانی بھرنے کو نکلتی تھی اور لوگوں کی توجہوں سے گریز کرتی تھی اس نے گھڑا چھوڑا جو اس کی زندگی کی طرح تھا اور گاؤں والےوں میں جو اس سے نفرت کرنے والے اور حکیر جاننے والے تھے یہ منادقی کہ یسو ہی مسیح ہے وہ نجات پا گئی تھی یسو نے منادقی وقت پورا ہو گیا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ اور منادقی کا مرکز مواد انجیل اور خدا کی بادشاہی ہے خدا کی بادشاہی کی منادقی سے شروع کرتے ہوئے یسو نے خوشخبری کی بشارت اور کسرت کے فضل کے بارے میں بات کی بارہ رسولوں کو بھیجا اور ان لوگوں کے بارے میں منادقی جو غزب کو پاتے ہوئے توبہ نہیں کرتے اس کے علاوہ اس نے منادقی کہ آسمان کی بادشاہی ان لوگوں کی ہے جو زور آور ہیں کہ خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے اور یہ کہ ابن آدم کھوئے ہموں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا یسو کی عوامی زنگی کی تین بڑی خدمتیں خدا کی بادشاہی کی تعلیم اور تبلیغ اور تمام بیماریوں اور تمام روگوں سے شفا دینا تھی یسو نے تمام بیماریوں اور تمام روگوں سے شفا بخشی تھی عبادت خانہ میں بدرو گرفتہ کو شفا بخشی کوڑ والے افراد کو صوبے دار کے نوکر کو فالج سے پترس کی ساس کو بخار سے گراسینیوں سے بدرو گرفتہ تند مزاجوں کو مفلوج کو شفا بخشی عبادت خانوں کے سردار یائر کی مردہ بیٹی کو زندہ کیا بارہ برس خون بہنے والی ایک عورت کو دو اندھے مردوں کو بینائی دی بدروہوں کو نکالا جن کی وجہ سے ایک شخص بولنے سے قاسر رہا سوکھے ہاتھ والے شخص کو شفا بخشی نائن میں ایک بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا کنانی عورت کی بدرو گرفتہ بیٹی کو شفا بخشی بہرے اور حکلے کو شفا بخشی بیت سیدہ میں اندھے کو شفا بخشی بدرو گرفتہ بچے کو شفا بخشی ایک عورت کو جو اٹھارہ سال تک بدرو کی وجہ سے کبڑی ہو گئی تھی جلندر میں مبتلا ایک شخص کوڑ میں مبتلا دس افراد بادشاہ کے ایک خادم کے تقریبا مردہ بیٹے کو ایک شخص کو جو 38 برس سے بھی مار تھا ایک ایسے شخص کو جو پیدائج سے اندھا تھا شفا بخشی اور لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں پرانے عدنامہ کا حوالہ دیتے ہوئے کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوکتنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں یسو نے کہا میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں رحم جسے خدا پسند کرتا اور گنہگار جسے یسو نے بلانے آیا تھا ایک ہی چیز ہے پاک خدا کامل خدا جو خود قدرت کاملہ کے ذریعے موجود ہے گنہگاروں کو جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس سے بھی برتر جو صرف گناہ ہی کر سکتا ہے ڈھونڈنے کے لیے آنا رحمت اور فضل ہے اور وہ آنے والا یسو ہے جو گنہگار کے پاس آیا تھا دنیا میں جس شخص کو بھی یسو نجاد دہندہ کی ضرورت ہے وہ گنہگار ہے اسی طرح قربانی اور نیک لوگ وہ ہتھیار تھے جنہیں خدا نے آنے والے مسیحہ یسو مسیح کے لیے تیار کرنے کی اجازت دی لیکن وہ وسیلہ نہیں جس کے ذریعے گنہگار انسان اپنے اچھے کام یا خوبیوں کو ظاہر کر سکتے تھے تاہم وہ ان قربانیوں کو جو ان کے دلوں میں بھی نہیں تھیں دھوراتے ہوئے اپنی راست بازی کو مضبوط کرتے رہے اور یسو نے انہیں راست باز لوگ کہا وہ خدا کے حضور راست نہیں تھے بلکہ خود اعلان کردہ راست باز تھے جس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں فریسیوں کے ساتھ سبت کے دن ہونے والی بحث کے بعد یسو نے اعلان کیا کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے دوسرے لفظوں میں یسو مسیح بزاتے خود سبت ہے خدا نے پرانے ادنامہ میں اسرائیلیوں کو سبت کو یاد رکھنے اور اسے ماننے کا کہا سبت کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ سبت کا دن خود ہی اہم اور مانی خیز ہے بلکہ سبت کے ذریعے خدا کو یاد کرنا ہے عیدیں بھی خود سے اہم نہیں ہیں بلکہ خدا کو یاد رکھنے اور یسو مسیح کو عیدوں کے ذریعے ظاہر کرنا ہے اس لئے پولوس حصول نے کہا تم دنوں اور مہینوں اور مکررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو مجھے تمہاری بابت ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے اسی طرح یسو جو سبت کے مالی کے طور پر آیا کا مطلب ہے یسو کامل خدا اس زمین پر ایک مکمل گنے گار کی شکل میں بطور صلیب آیا تاکہ لوگوں کو خدا کی یاد دلائے خدا کے لوگ بنایا اور ایسی زندگی گزاریں جو پھر سے خدا کو پہچانتی اور تسلیم کرتی ہے مگر یونہ نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو دیا نہ جائے گا یسو کے اس دنیا میں آنے کی وجہ ہے خداون کے فرشتہ نے مریم کے شوہر یوسف سے کہا اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور یسو نے کہا کیونکہ ابن آدم کھوئی ہموں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلت سے نجات پائے اور یہ کہ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں تاہم فقی اور فریسی کے ساتھ یہودی اس اسنا میں کوئی نشان دیکھنا چاہتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے کوئی نشان دیکھنا چاہتے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے جن کے بارے میں فرض کیا گیا تھا کہ وہ اپنے دل و دماغ سے تفریح اور ایک کشش کے طور پر ملے خدا کا فضل نشان کے طور پر نہیں آتا ہے پرانا اہدنامہ اس کا ثبوت اور گواہ ہے وہاں خدا کے انگنت نشانات تھے جن میں مصر میں دسافتیں اور بحر کلزم کو عبور کرنا بادلوں کا ستون اور آگ کا ستون من اور بٹیرے اور دریائے یردن کو عبور کرنا اور سوکنی قربانیوں اور لکڑیوں پتھروں اور مٹی اور سارا پانی چٹ کر جانے کے لیے خدا کی آگ کا نیچے آنا شامل تھے خدامد ہی خدا ہے خدامد ہی خدا ہے لیکن پھر بھی خدا کی طرف نہیں لوٹے ایک ایک کر کے نشان دکھا کر خدا نے آنے والے مسیح کی تصویر کشی کی لیکن ان کی نظر میں یہ صرف ایک معجزہ تھا اور وہ صرف اس سے حیران ہوئے اگر خدا ان کے دلوں میں نہ آئے اور انہیں اپنے لوگ بنائے تو کوئی بھی نشانوں کو نشانات نہیں سمجھے گا اور صرف معجزہ کے طور پر دیکھے گا اور اس پر حیران ہوگا حقیقی نشان اصلی معجزہ یہ ہے کہ ہم نے یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے ایک تمثیل میں یسو نے ہمیں قائم رہنے اور اپنے دلوں کو جتنا ہو سکے اتنا پاک رکھنے کی اہمیت بتائی یسو نے کہا جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی لہذا جس گھر میں بدروح واپس آگئی وہ شخص تھا جس میں اس سے پہلے بدروح تھی ہم نہیں جانتے کہ بدروح کیوں اور کیسے چھوڑ گئی لیکن کہا گیا ہے کہ وہ شخص گھر جس میں بدروح رہتی تھی وہ نہ صرف خالی تھا بلکہ جھڑا ہوا اور آراستہ تھا اور وہ بدروح اس شخص کے پاس واپس چلی جائے گی اور جب وہ جائے گی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اور بدروحیں اس میں لے جائے گی پہلے ہمارے دلوں کو خالی ہونا چاہیے تاہم خالی دل کو میری صداقت اور میرے جوش سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے بھرنا چاہیے ہم اسے کبھی بھی کسی اور چیز سے نہیں بھر سکتے نیز اگر ہم نے اسے خدا کے کلام سے بھر دیا ہے اور کسی اور چیز سے نہیں تو اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم کیا ہے ایک بار بھرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہو چکا ہم اس کو بھرنا ہے جس طرح من زندگی کا کھانا ہر روز نیچے آتا تھا ہمیں کل کے فضل سے نہیں جینا چاہیے خالی صاف اور مرمت کرنا محض خالی کرنے کے مقابلے میں مشکل ہے خالی صاف اور مرمت کے مقابلے میں بھرنا مشکل ہے اور اسے بھرے ہوئے کو قیام رکھنا کہیں زیادہ مشکل ہے جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے یسو نے شریعت کے استاد کے لیے پڑوسی کے تصور کی تجدید کی جو یہ کہتے ہوئے اپنی صداقت کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میرا پڑوسی کون ہے جن کو مدد کی ضرورت اور رحم کی ضرورت تھی ایسے لوگ نہیں تھے جن کا ڈاکوں سے سامنا ہوا اور وہ لوگ جنہیں طبعی مدد کی ضرورت تھی لیکن یہ وہی شریعت کا استاد ہے جو اپنی صداقت پر قائم ہے اور یقین کرتا ہے کہ اسے مدد کی ضرورت نہیں اسی طرح یسو نے دشمنوں کے تصور کی تجدید کی یہ وہ شخص نہیں جو مجھے تقلیف دیتا ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے لیکن اصل پولو سسول نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اصل لڑائی جو ہمیں لڑنی ہے وہ گوشت اور خون کی لڑائی نہیں ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں اور یسو نے زور دے کر کہا کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے تاہم یسو کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایسا خونی رشتہ غیر ضروری اور بے امانی ہے پولو سسول نے بھی کہا اگر کوئی اپنو اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بتر ہے لہٰذا ہمیں یسو کی الفاظ کو واضح طور پر جاننا چاہیے یسو کا مطلب یہ تھا کہ خدا کے لوگوں کے سارے رشتے خدا پر مرکوز ہوں گے میرے اور خدا کے سوا سارے رشتے پڑوسی ہیں کوئی دوسرا رشتہ نہیں جو قریب تر یا سب سے بھڑ کر ہو خدا کے بغیر بننے والے رشتے میں بھائی بہنیں یہاں تک کے والدین اور بچے بھی دشمن بن جاتے ہیں صرف خدا کی محبت سے خدا کے لوگ رشتہ رکھتے خدا کے ذریعے وہ ان ارکان سے محبت کر سکتے اور ماف کر سکتے ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے اس لیے جاگتے رہو اور تیار رہو جو ہی عوام زنگی کی خدمت کا اختتام ہوا جو موت کا لمحہ قریب آتا ہے یسو نے دہرایا کہ جاگتے رہو اور تیار رہو حتیٰ کہ اس نے کہا خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا اگر اس دن اور اس وقت کا پتہ چل جائے تو ہر کوئی تیاری کرے گا نیز یسو نے کہا اگر گھر کے مالی کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نکب نہ لگانے دیتا ہے پر آدمی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے کون سمجھ سکتا ہے ہم نہیں جانتے اگر ہم وہ سب کچھ جانتے جو ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم خدا پر بروسہ نہ کرتے کل آنے کی اجازت دے کر خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم ہر لمحے خدا کے بغیر نہیں دی سکتے لہٰذا ہمیں لازمی طور پر جاگتے رہنا چاہیے ہمیں تیار ہونا چاہیے شاید خداوند آج آ جائے اور آج آخری دن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جائیں گے ہمیں جاگتے رہنا چاہیے ہمیں تیار رہنا چاہیے میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گنے گاروں کو بلانے آیا ہوں یسو نے کہا اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو اور اس کے فوراں بات کہا میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گنے گاروں کو بلانے آیا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آئیں گے لہذا جو خود کو گنے گار نہیں سمجھتے وہ یسو کے پاس نہیں آئیں گے پس کون اپنے آپ کو گنے گار سمجھے گا یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے فضل کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کا فضل ملا ہے وہی ہیں جن کے پاس خدا آیا ہے چاہے ان کی زندگیاں امیر ہوں یا غریب چاہے ان میں دنیاوی طاقت ہو یا نہ ہو یہاں تک کہ چاہے وہ فریسی ہوں یا محصول لینے والے خدا کے لوگ پہچان لیں گے کہ وہ گنے گار ہیں اور زکی محصول لینے والے کی طرح یسو کے پاس آئیں گے ان شاگردوں سے جنہوں نے یسو سے پوچھا تو لوگوں سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے یسو نے کہا آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کا علم ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہاں تک کہ اس نے کہا بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا یسو نے بیج بونے والے کی تمثیل بھڑنے والے بیج کی تمثیل جھاڑیوں کی تمثیل نیک سامری کی تمثیل دوست اور ہلتجاہ کی تمثیل روح القدس کی تمثیل جو اسے تلاش کرنے والوں کو دیا جاتا ہے بے وکوف حمیر کی تمثیل تاکستان میں پھل کے بغیر انجیر کے درخت کی تمثیل رائی کے بیج کی تمثیل خمیر کی تمثیل چھپے ہوئے خزانے کی تمثیل امدہ موتیوں کی تلاش میں صداگر کی تمثیل ہر قسم کی مچھلیاں پکڑنے والے جال کی تمثیل کسی مکان کے مالی کی تمثیل جو اپنے خزانے سے نئی کے ساتھ پرانی نکالتا ہے کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل کھوئی ہوئے سکے کی تمثیل کھوئی ہوئے بیٹے کی تمثیل تاکستان میں مزدوروں کی تمثیل شادی کی زیافت کی تمثیل مختار کی تمثیل امیر آدمی اور لازر کی تمثیل اک نکم میں نوکر کے رویہ کی تمثیل نائنصاف قاضی اور بیوہ کی تمثیل اور فریسیوں اور محصول لینے والے کی تمثیل سنائی بیج کی تمثیل وہ جو خدا کی کلام کو سن اور سمجھ سکتے ہیں وہ ہی ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے ایک زمین کوششوں کے ذریعے اچھی زمین نہیں بنتی بلکہ جس زمین کو اچھی زمین بننے کی اجازت دی گئی ہو تو وہ ایک اچھی زمین ہے زمین کی تمثیل کا جوہر زمین کی حالت نہیں ہے بلکہ زمین کی صلاحیت ہے اور وہ بیج خدا کا کلام ہے ان لوگوں کے لیے جن کو خدا نے اپنے لوگ بنا لیا ہے خدا کا کلام طاقت بن جاتا ہے اور کام بن جاتا ہے تاکہ پتھر کانٹے اور یہاں تک کے سڑک کے کنارے کے کھیت مسخ ہو جاتے ہیں جیسے روح مسخ ہو وہ یقین ان ایک اچھی زمین بنائے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس طرح کی زمین ہیں نہیں ہمارے اندر زمین کی چار خصوصیات ہیں ہمیں اچھی زمین بننے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے بلکہ ہمارے اندر زندگی بننے کے لیے کلام کو ڈھونڈنا چاہیے آسمان ہے یسو نے آسمان کی کئی تمثیلیں بتائیں یسو نے کہا آسمان کی بچہ ہی اس آدمی کی ماند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا آسمان کی بچہ ہی اس رائی کے دانے کی ماند ہے جس سے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا آسمان کی بچہ ہی اس خمیر کی ماند ہے جس کسی عورت نے لے کر تین پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا اس کے علاوہ جیسو نے کہا آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی ماند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے ماند جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا آسمان کی بادشاہی اس صداگر کی ماند ہے جو امدہ موتیوں کی تلاش میں تھا آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی ماند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھنیاں سمیت جو صرف خدا کے لوگوں کو بچانے آیا تھا اب آہست آہستہ دنیا کی طرف سے رد کیا جائے گا اور آخر کار وہ اس پہاڑ سلیب کے پہاڑ کی طرف ڈائے گا خدا کے جوش کی کہانی خدا کے لوگوں سے اتنا پیار کرتی ہے کہ ان کو بچانے کیلئے اس نے اپنے کلوتے بیٹے یسو مسیح کو مارا کہانی جاری رہے گی موسیقی